اسلام علیکم رائل نیوز کے ڈسٹک بولیٹن کے ساتھ میں ہوں ارفان سمور بولیٹن میں سب سے پہلے فالیہ سے خبر شامل کریں گے جہاں بجلی کے بلوں میں اوور بلنگ اور اس ڈیو گیپکو مانوچک کے توہین آمیج رویے کے خلاف سائلین کا اس ڈیو آفیس کے سامنے اتجاجی مظاہرہ اس ڈیو الٹا میڈیا پر برس پڑے مانوچک گیپکو انتظامیہ نے شہریوں کو بجلی کے بھاری بلز پھیج دیئے جب شہری درستگی کے لیے اس ڈیو گیپکو مانوچک امران رسول کے پاس دفتر میں گئے تو اس ڈیو نے شہریوں کے ساتھ توہین آمیج رویہ اختیار کرتے ہوئے دفتر سے نکال دیا جس پر شہری مشتعل ہو گئے اور انہوں نے دفتر کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے گیپکو انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرین نے کہا کہ میٹر ریڈرز نے ستائیس جولائے کی بجائے تین آگست کو ریڈنگ کی جس سے یونٹس بڑھنے سے ریٹ اور ٹیکس بڑھنے سے بلو میں ہوش روا اضافہ ہو گیا مظاہرین نے کہا کہ بلو میں ریڈنگ ڈیٹ ستائیس جولائے لکھی گئی لیکن میٹر کی تصویر میں ریڈنگ ڈیٹ جو ہے وہ تین آگست دکھائی دے رہی ہے مظاہرین نے وزیر آزم پاکستان عمران خان وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی سے مطالبہ کیا ہے کہ غلط تاریخ پر ریڈنگ کر کے اوور بیلنگ کرنے پر ایس ڈیو گیپکو مانو چک سمیت دیگر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے رابطہ کرنے پر ایس ڈیو گیپکو مانو چک عمران رسول نے کہا کہ دو چار سائلین آئے تھے جن کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے اب میڈیا والے اسے بڑھا کر سینکڑوں افراد ظاہر کریں گے نیشنل پریس کلب علی پور کا اجلاس ہوا ہے جملہ ممبران کی متفقہ رائے سے صدر کمر عبدالسامد جنرل سیکریٹری غلام اکبر خان اور مہدی عباس نمائندہ رائل نیوز ڈیپٹی جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے ہیں علی پور نیشنل پریس کلب کا اجلاس زیر سرپرستی چودری محمد خان تھاکر مناکد ہوا جس میں مختلف اخبارات ٹی وی چینل سے تعلق رکھنے والے نمائندگان ملک عابد حسین نائچ ظلفکار علی سعیدی ملتانی کنور عبدالسامد اور راو عبدالرہمان خان رانا محمد طیب منیر حسین کہری جہانگیر سعیدی اور ملک محمد اسلم ببر مہدی عباس میاں رضا عمران حافظ جعوید احمد تھہیم رانا ساجد علی اللہ داد خان لاشاری رانا خالد اقبال مرزا بلال احمد اخلاق احمد قریشی اور دیگر ساتھیوں نے شرکت کی سینئر عراقین اور جملہ ممران نیشنل پریس کلب علی پور نے متفقہ رائے سے چودری محمد خان تھاکر کو سرپرست عالی کنور عبدالسامد صدر غلام اکبر خان کو جنرل سیکریٹری اور مہدی عباس کو نمائندہ رائل نیوز جو ہیں ان کو ڈیپٹی جنرل سیکریٹری اور چیئرمین الیکٹرونک میڈیا رانا محمد طیب کو منتخب کیا اس موقع پر نو منتخب عدداران نے عراقین اور جملہ ممران کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ سماجی برائیوں کی روک تھام اور علاقائی مسائل کو اجاگر کرنے کی جد و جہد کو جاری رکھنے کے ساتھ شیخ اپورا سے خبر شامل کریں گے جہاں صلاح الدین نزد مکھن سویٹ رکشہ ڈرائیور عصد علی ولد مشتاق کے گھر میں کرنٹ لگنے سے ایک ہی خاندان کے تین بچوں سمیت دادی بھی موقع پر جان بحق ہو گئی ہیں پیڈسٹل فین سے کرنٹ لگنے سے تین بھائی اور دادی موقع پر جان بحق ہو گئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شیخ اپورا نے موقع پر پہنچ کر جان بحق بچوں اور دادی کی لاش کو پولس کے حوالے کر دیا جان بحق ہونے والوں میں اقبال بیوی زوجہ مشتاق احمد پچپنس سالہ عبد الرحمان والد عصد جس کی عمر دس سال ہے عبد المنان والد عصد جس کی عمر سات سال اور مطیو رحمان والد عصد جس کی عمر پانچ سال ہے یہ سب لوگ شامل ہیں سلاہ الدین روڈ پر واقع عصد علی کے گھر میں موجود تین بچے اور خاتون پیڈسٹل فین سے کرنٹ لگنے سے موقع پر جان بحق ہو گئے عصد علی کے مطابق جب وہ گھر پہنچا تو تینوں بچوں سمیت والدہ کے اوپر پیڈسٹل فین گرا ہوا تھا اور بچوں سمیت والدہ موقع پر جان بحق ہو چکے تھے احمد پر شرکیہ بیٹ اکیس میں ڈی ایس پی موٹروے پولس کمر شہزاد بھٹی کی زیر نگرانی پرائم منسٹر ٹری پلانٹیشن کا آغاز کر دیا گیا جس میں بیٹ اکیس کے مختلف مقامات پر مختلف اقسام کے پودے اور لگائے گئے اور آپ کو بتائیں کہ پودوں کی بہتری نگداشت اور رخوالی کے لیے معصر انتظامات بھی کر دیے گئے ہیں ملک بھر کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی ٹائگر فورس ڈے کے موقع پر وزیراعظم شجرکاری مہم کا سلسلہ میں پودے لگائے جا رہے ہیں ننکانہ صاحب کی اقلیتی برادری بھی ملک کو سرسبز و شادہ بنانے رہنماؤں نے بھی اپنے اپنے حصے کے پودے لگائے اور پوری قوم سے اپیل کی کہ وہ اپنے اور آنے والی نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے اپنے حصے کے پودے ضرور لگائیں زلہ انتظامیہ کی طرف سے کشمیر روڈ پر بیق وقت دو ہزار پودے لگائے گئے ڈیپٹی کمیشنر راجہ منصور احمد اور ڈسٹک پولیس آفیسر اسمائل رحمان خارک نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور ٹائگر فورس کے جوانوں کے ہمراہ دریائے راوی کے کنارے ہیڈ بلوکی کے مقام پر بنائے گئے بلوکی نیچر ریزورٹ میں بارہ ہزار سے زائد پودے لگائے اس موقع پر ملک کی ترقی اور سلامتی امن و امان اور بلینٹری سونامی پروگرام کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی خبر شامل کرتے ہیں تحصیل لالیاں سے جہاں وزیراعظم پاکستان کی ملک گیر شجرکاری مہم کا آگاز کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں لالیاں فورسٹ ایریا میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این نے مہر گلام محمد لالی پارلیمانی سیکریٹری برائے مذہبی امور اور اوقاف مہر تیمور امجد لالی ڈیپٹی کمیشنر چینیوٹ محمد ریاض ڈی پی او چینیوٹ سید حسن حیدر زلی سادر پی ٹی آئی میاں شکت علی تھہیم سینئر نائب سادر پی ٹی آئی حاجی اسمان غنی آوان اور دیگر زل افسران اور شرکہ نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگا کر مہم کا افتتاح کر دیا اس موقع پر میڈیا سے بات چید بھی انہوں نے کی آگے بڑھتے ہوئے گوجرہ سے خبر شامل کریں گئے گوجرہ کا مین توبہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا نہ جانے اس روڈ پر کتنی مائیں اپنے بچوں کو کھو بیٹھی ہیں اس ٹوٹے ہوئے روڈ پر آئے روز خطرناک جان لیوہ حادثات رونما ہوتے ہیں توبہ ٹیکسنگ کی طرف جانے والی تمام چھوٹی بڑی ٹریفک جو ہے وہ بھی اس روڈ سے گزر کر جاتی ہے یہ روڈ شہریوں کے لیے عذاب بن گیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ناصر صدیق سے جی ناصر بتائیے گا کیا صورتحال ہے گوجرہ کے توبہ روڈ کی آگاہ کیجئے گا میرے جہاں پہ توبہ روڈ جو عرصہ دراز سے ٹوٹ گوڑ کا شکار ہو چکا ہے اور شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا میرے ساتھ جہاں پر کوئی شہری مجھوڑ مجھوڑ ہے اسے بدی جانتے ہیں کہ آپ اس والے سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم روڈ میں یہ کہنا چاہتے ہیں یہ دیکھو ریڈ آج در آپ کیا روڈ دکھائیں کیسے ٹوٹا ہو ہے یہ میرے صاحب سے دوزدار آپ سے دیکھ روڈ ہی ہم عشقے والے ہم آئے دن ہم پیسے لگاتے رہتے ہیں ہر روڈ بن رہا ہے جو شہر پر صحیح روڈ اس کو روڈ اگر دیکھے جائے وہ اس کو دیکھے جائے یہاں پر ایم پی آتے ہیں بڑے سے بڑے آتے ہیں گزرتے ہیں یہاں سے کوئی نہیں دیکھا جو روڈ نہیں بننے والا وہ روڈ بنا رہے ہیں یہ بات نہیں ہے کوئی دیکھو نا ادھر سے لے کے ایک نمبر سے لے کے یہ ٹیشن تاکر بلکل ٹوٹا ہوا ہے اگر شہر مور تاکر یہ روڈ یہ روڈ بننا جائیے دیکھیں نا یہ روڈ حق بنتا ہے مطالبہ جی ناصر صدیق آپ کا بہت شکریہ یہاں وقت تو ایک شاٹ بریک کیا ملتے ہیں بریک کے بعد میں ایک بیٹی ہوں میں ایک ماں ہوں میں ایک بیوی ہوں میں ایک ایک ایکٹر ہوں میں ایک بیوی ہوں